اللہ بحثم اللہ شریف و شلو منا محمد عبد و رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و صحبہ وسلم و تسلیماً کثیراً الہم الدین ثم احمد باک الحمدللہ اللہ لنعمتہ تتہم و صالحات اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و صناح ہے جس کی نعمت اور اس کی توفیق فضل و کرم سے تمام اچھے کام جو ہے مکمل ہوتے ہیں وقوق وزیر ہوتے ہیں انہی میں سے ایک ہمارا یہ سالانہ سلسلہ جہاں کتاب و سنت صحابہ کے نام اور رضی اللہ کا فریقہ مدائے جاتا ہے عقائد میں عبادات میں معاملات میں جاری اور ساری ہے الحمدللہ آج سے اس کانفرنس کا آغاز ہے دوام مسارسیوں کو یہاں کا فشاندیت کہا جاتا ہے جو سندھ کے مختلف شہروں سے اور اس کے علاوہ بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں اور جو ہمارے مقامی قریبی ساتھی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کو جو ہے برکت دیں ان کی اخوادت کریں ان کے علم میں عمل میں ایمان میں اضافہ فرمائے آمین یارپ العالمین اور ہمیں حق بات پہچان کر سمجھنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قسم کی مجالس کو ہماری نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا ہے آمین یارپ العالمین انشاءاللہ جو آپ نے خطبہ سنا وہ بھی توحید کے تعلق سے تھا کہ سب سے پہلے توحید کے دعوت ہونی چاہیے ہیں تمام جو اسلام کے جانب دعوت دینے والے ہیں ان کو خصوصاً اس کا احتمام کرنا چاہیے اور ہر مسلمان کو بھی اسی کو آگے مزید لے کر چلتے ہیں اور ہم نے اسی ترسیب سے عنوان مرتب کیے ہیں کیونکہ کانفرنس کا موضوع بھی جو ہے وہ ہے صلفی عقیدہ منحج صلفی یعنی صلف صالح صلف گزرے ہوئے لوگوں کو کہا جاتا ہے جس طرح کی اس مسجد کا بھی نام مسجد صلف صالح ہے اللہ تعالیٰ انہی کے طریقے پر انہیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اسے قائم و دائم رکھے تو گزرے ہوئے جو نیک لوگ ہیں وہ کون ہیں سب سے سر فیرس صحابہ اکرام ہیں جو نے بڑا راہ قرآن و سنت کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا اور سمجھا اچھے طریقے سے اس کے عملی تطبیق کیسے ہوتی ہے اس پر عمل کیسے کیا جاتا ہے نافذ کیا ترق کیا جاتا ہے پھر جو ان کے شاگرد تھے پھر آ کے تک یہ دین اس طرح چلتا رہا تو صلفی عقیدہ ان کا کیا عقیدہ ہوتا تھا ان کا ایمان کیا ہوتا تھا اللہ کے تعلق سے اللہ کے رسولوں کے تعلق سے اور دیگر جو ایمانیات ہیں ان کے تعلق سے اور ان کا منج منج کہتے ہیں کسی مسلک کچھ اس طرح اردو میں کہتے ہیں عربی میں بھی مسلک کہا جاتا ہے یعنی راستے کو جو سیدھا راستہ بھی ہو سکتا ہے غلط راستہ بھی ہو سکتا ہے سیدھا راستہ کون سا ہے سنت کا راستہ ہے سیدھا راستہ کون سا ہے صحابہ کی جماعت اور ان کا طریقہ ہے جب بھی آپ سنتے ہوں گے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے اور صحابہ کے طریقے پر گامزن جو لوگ ہوتے ہیں انہیں کہا جاتے ہیں تو اس کے اندر مہت ساری چیزیں آتی ہیں سلیفی عقیدہ اور منحج میں اور جب تک آپ ان تمام چیزوں کو سمجھ کر اپناتے نہیں ہیں اور اس کی مخالف چیزوں سے بچتے نہیں ہیں آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں سنت پر چلنے والا ہوں سلیفی ہوں سلیف سالحین کے طریقے پر چلنے والا ہوں اہل سنت والجماع ہوں امام احمد بن حمد رحمہ اللہ اصول سنت میں فرماتے ہیں کہ جتنی چیزیں اپنے رسالے میں انہوں نے بیان کی تھی یہی چیزیں جو ابھی ہم یہاں بیان کریں گے تو عحید کے دعلق سے اور دیگر ایمانیت کے دعلق سے کہ جو اس کو مکمل طریقے سے نہیں مانتا اس پر ایمان نہیں لیا ہوتا ان میں سے کچھ مانتا ہے کچھ نہیں مانتا کچھ میں گڑھ بڑھ کرتا ہے تو وہ سنی اور اہل سنت والجماع کے اعلانے کے لائق نہیں ہیں قابل نہیں ہیں دین تو پورے کا پورا جس طرح فرمایا اللہ تعالی نے ادخلو فی السلم ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو اسلام میں یہ نہیں کہ کچھ چیزیں مان لیں کچھ اپنے خواہش انس پر چل رہے ہیں تو یہ خواہش انس کی پیروی ہے دین کی تو پیروی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اہل کتاب یعنی اسرائیل کو ملامت کرتے ہوئے فرماتا ہے کیا تم کتاب کی بعض سیزوں پر ایمان لاتے ہو بعض پر نہیں ایمان لاتے ہیں فما جزاؤم یفعال دالک اللہ خذیون فی الحیات الدنیا ایسے لوگوں کا کیا بدلہ ہو سکتا ہے اللہ کے پاس سوائے یہ کہ خذیون فی الحیات الدنیا دنیا میں بھی زلت دنیا میں بھی ایسے لوگ آپ دیکھیں جو اپنا عقیدہ اور محلج جانتے بوچتے اسے بیج دیتے ہیں دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر مفادات اور سیاست کے لیے عقیدہ اور محلج فروش جو لوگ ہوتے ہیں خذیون فی الحیات الدنیا دنیا میں بھی زلیل ہوتے ہیں آئے دن اس کی دلت اور اصوائی مومنوں کے سامنے ظاہر ہوتی رہتی ہیں اور آخرت میں ان کی لیے جو ہے اس سے بڑھ کر عذاب تیار ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَضُّونَ اللہ شد عذاب اللہ خرماتا ہے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں ہمیں نے مبتلا کرنیں گے الحمدللہ توحید توحید الہی اس کا معنی اور مفہوم آپ نے اہمیت تو اس کی سن لی سمجھ لیں شرب کی برائی سن لی توحید کی اہمیت سن لی اس کا معنی کیا ہے اس کا کیا مفہوم ہے اس کی کیا اقسام ہے اللہ سبحانہ تعالی کی توحید کی اسے ہمیں جاننا ضروری ہے اور انشاءاللہ اس درس میں ہم یہی بیان کریں گے توحید کے معنی کے تعلق سے اس کا علم حاصل کرنا سب سے پہلے ضروری ہے جو ہم کرمی توحید لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں صرف زبان سے ادا کرنے والا کلمہ نہیں ہے ایک شخص میں ہی رٹتا رہے اس کو آپ سکھا دیں توتے کی درست کو پتا ہی نہیں اس کا مطلب کیا ہے یہ کلمہ مجھ سے کیا مطالبہ کرتا ہے ہو سکتا ہے اس کا جو معنی ہے میں اس کے خلاف بھی کام کر رہا ہوں اور مو سے بولتا جا رہا ہوں فائدہ نہیں ہے اسی لئے اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے فرض ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیتا ہے اور لوگوں کے لئے بھی یہ سب کے لئے حکم ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَّا اللَّهُ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَّا اللَّهُ اس کے بعد جو ہے تو وہ اس سے اخبار کرو اپنے گناہوں کی معافی چاہو جو کہ ایک نیک کام ہے تو کوئی بھی نیک کام جو ہے جب تک توحید سیکھ کے سمجھا کہ اپنایا نہ ہو آپ نے اس کے بعد وہ کام کیا جاتا ہے اسی کو امام بخاری رحمہ اللہ نے جلیل بنایا اپنے سے بخاری میں کہ باب اس بارے میں العلم قبل القول والعمل علم کسی چیز کا اس کے ذریعے بات کرنے سے یعنی خول سے اور اس کے اوپر عمل کرنے سے پہلے اس کا علم ہونا ضروری ہے یہ تو ہر ایک کو معلوم ہے دنیا میں بھی آپ مختلف کام کرتے ہیں کوئی مکینک کا کام کرتا ہے کوئی دوسرا کام اس کا علم نہ ہو وہ کس طرح اس کا کام کر سکتے نہیں پہلے وہ جانتا ہے سیکھتا ہے تجربے سے یہاں پڑھا لکھا ہے پڑھ کے وہ چیز دیکھتا ہے پھر وہ عمل کرتا ہے تو اس سے وہ صحیح ہوتا ہے ورنہ وہ گھاڑ پیدا کرتا ہے تو اللہ کی توحید کی شان تو اس سے بھی عالی اور بلند ہے اس کے علم حاصل کرنے والوں کی اللہ فضیلت بتاتا ہے اور جو یہ علم نہ حاصل کرتا ہے نہ اس کے نزدیے اس کی کوئی انمیت ہے نہ لوگوں کو لے کر بیٹھتا ہے اور انہیں یہ بتاتا ہے اس کو ایک بکار اور بوریت والی چیز سمجھتا ہے جس طرح بہت سے لوگوں کا حال ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کی پنا تو وہ اللہ کے نصیق اہل علم میں کہاں شمار ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ خود گوائی دیتا ہے اس بات کی کہ اس کے سواغ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کے پاک فرشتے بھی اس بات کی گوائی دیتے ہیں اور علو العلم جو علماء ہیں وہ بھی اس کی گوائی دیتے ہیں علماء اکرام فرماتے ہیں جس طرح کے شیخ صعبی رحم اللہ وغیرہ دیتے ہیں کہ سب سے بڑی جو گوائی ہو سکتی ہے وہ یہ ہیں اللہ کی توحید کی سب سے عظیم مقام پر اللہ تعالیٰ نے اہل علم کا ذکر کیا کہ اپنی گوائی اللہ کی گوائی سے بڑھ کر کوئی گوائی فرشتوں کی گوائی اور علماء کی گوائی اس بارے میں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کی توحید کی گوائی تو یہ علم اور علماء اور علم کی ابتداء علم سکھانا آگے بڑھانا اس جب میں اللہ کی توحید سر فیرست ہے اور شر سے رکنا سر فیرست ہے توحید کا مطلب ہے ایک قرار دینا توحید وحدانیت وحدای وحدو توحید ایک قرار دینا لیکن ہمیں جاننا چاہیے کہ کس چیز میں ایک قرار دیا جائے اکثریت کو یہ معلوم بھی نہیں ہے توحید کیا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے بلکل صحیح اس نے بات کی جس نے یہ کہا لیکن یہ نامکمل بات ہیں تم بتاؤ تو صحیح طرح کس چیز میں ایک ہے ایک تو کوئی بھی آپ بھی ایک ہیں وہ بھی ایک ہے لیکن کس چیز میں ایک ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ کو ایک قرار دینا ہے جن چیزوں میں ہم ایک قرار دیں گے اللہ تعالیٰ کو وہی توحید کی اقسام بن جائے گی یعنی اتنی اتنی قسم کی توحید ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے اس کے رب ہونے میں ایک قرار دینا آپ کہیں گے رب کا کیا معنی ہے رب جو آپ کو پیدا کرتا ہے جو آپ کا خالق ہے جو آپ کی پرورش کرتا ہے رز دیتا ہے پالتا ہے پہستا ہے آپ کو اور جانوروں کو اور ہر چیز کو جو بھی زندہ مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ اسے پیدا کرتا ہے اس کی نگہ داشت کرتا ہے اس کو چیزیں سکھلاتا ہے کہ کس طریقے سے وہ جی سکتا ہے آگے اس کی نسل بڑھ سکتی ہے یہ رب کے معنی میں ساری چیزیں شامل ہیں بارش برسانا پیدا کرنا مارنا زندگی موت کا مالک ہونا تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے کام ہیں یہ جتنے کام میں نے یہاں پر ذکر کی ہیں ان میں سے کوئی کام کوئی انسانوں میں سے کرتا ہے کوئی کام یہ آپ کر سکتے ہیں نہیں تو یہ اللہ کے کام ہیں اللہ کو اس کے کاموں میں اکیلہ سمجھنا اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت رب والی توحید کہ اللہ کو رب ہونے میں کسی نے اکیلہ مانا ہے اور دوسری قسم جو اللہ سمجھنا تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے کہ اللہ کو رب بنانا رب ماننا خالق ماننا کہ اس نے پیدا کیے کافی نہیں ہے اصل مطالبہ آپ سے توحید کی دوسری قسم کا ہے جس کو توحید عبادت یا علویت کہا جاتا ہے اور یہ جتنی بھی توحید کی قسمیں ہیں ظاہر سی بات ہے یہ ان لوگوں کے لئے ہیں جو ایک رب کے رب کا تصور رکھتے ہیں کہ مجھے کوئی پیدا کرنے والا ہے بعد ایسے بھی بدبخت لوگ ہیں جو بالکل فطرہ سے اٹھے ہوئے ہیں کوئی خدا اور رب ہے ہی نہیں جو بالکل دہریے ایسیز لوگ ہوتے ہیں اور یہ بہت کام ہوتے ہیں بہت سے ان میں صرف تکبر اور ہردھرمی میں ایسی بات کرتے ہیں انہیں بھی پتا ہوتا ہے کہ ایک کوئی بنانے والے ہم خود تو نہیں پیدا ہوئے پہلے ہی بیٹری ڈاؤن کرتی ہوں اس سے پہلے ضروری ہے کہ اللہ کے وجود کو کوئی تسلیم کریں لیکن یہ ایک ایسی بات ہے جس پہ بہت سارے لوگ صبح شام محنتیں کرتے ہیں کتابیں لکھتے ہیں مناظرے کر رہے ہوتے ہیں اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہوتے ہیں ایسے دعی آپ جانتے ہیں نام لینے کے ضرورت نہیں ہے پہلے بھی ہوتے تھے فلاسوہ والے منطق اور عقل کے ذریعے سے جو دعوت دیتے ہیں سارا ایڑی چوٹی کا ذور کس بات پہ لگاتے ہیں کہ اللہ کے وجود کو ثابت کرے جبکہ یہ اکثریت ویسے ہی مانتی ہے پہلے سے جو نہیں مانتے ہردرمی میں نہیں مان رہے ہوتے تو اس میں زیادہ میند کرنا اور اصل جو توحید عبادت اس کی پروہ ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ اس قسم کے جو اللہ کے وجود کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں بہت سے ان میں سے مسلمان کلاتے ہیں وہ خود اللہ کی عبادت والی جو توحید اہم ترین اس میں شرکیات اور براد میں مبتلہ ہوتے ہیں اللہ کے نام و صفات میں بگڑے ہو ہوتے ہیں تو تمہیں کیا فائدہ ہے صرف یہ ثابت کرنے کا جب ہی اس میں زیادہ میند کی ضرورت ہوتی نہیں ہے اس کے ایسے دلائل ہیں کہ انسان لا جواب ہو جاتا ہے اکل کے مطابق بھی اور کتاب و سنت میں تو اس کا مقابلہ کریں نہیں سکتا جب ہی آپ دیکھیں جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورة التور کی آیت پڑھ رہے تھے ام خلقو من غیر شہین ام ہم الخالقون اللہ فرماتا ہے کیا یہ لوگ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے خود اپنے کو بنایا ہے یعنی کیا خود انسان نے اپنے کو پیدا کیا ہے اس کا جواب جو اللہ کو نہیں بھی مانتا ہو کہے گا میں نے تو اپنے کو پیدا نہیں کیا یا پھر جو ہے بغیر کسی پیدا کرنے والے کے کوئی چیز بن سکتی ہے کہ دنیا کے ایک معمولی سی چیز بھی وہ گنواتے ہیں کوئی سوئی بھی یہ بھی کسی نے بنائی ہے وہ تسلیم کرتے ہیں کوئی بھی دنیا میں جو بھی نظر آنے علی چیز ہے نئی نظر آنے علی چیز ہے سب کہتے ہیں کہ اس کو کسی نے بنایا ہے سب سے پہلے کسی نے بنایا ہوگا پھر آکے چلتی گئی تو ایسا ہوئی نہیں سکتا ان کی بھی عقل نہیں ماتی تو پھر ایک خالق تو ہے اب یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ خالق کون ہے وہ اللہ تعالی ہے اور کوئی اس کے ساتھ دوسرا معبود اور علاہ اور رب نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت کنی کہ مجھے ایسا لگا میرا دل اسمان میں اڑ جائے گا یعنی پرواز کرنے لگا میرا دل اور یہ پہلا موقع تھا کہ میرے دل میں ایمان نے جگہ پکڑ لی یہ پہلا ہی موقع تھا کہ یہ سنتے ہی میرے دل میں ایمان نے جگہ بنا لی یعنی اتنا مضبوط میرا ایمان ہو گیا کہ واقعی ام خولکو من غیری شہین ام خالقون لا جواب کر کے رکھ دیا آج بھی بڑے سے بڑے آپ دیکھیں پہلے دور میں بھی ہوتے تھے اور جو ہے حالیہ دور میں بھی ماضی کریم میں بھی میڈیا بھی آسان ہو گیا ہے لوگ بڑے بڑے جگہ پر سٹیج سجا سجا کہ انہی چیزوں پر مناظرے اور ڈیبیٹس کرتے رہے تھے اور کہتے ہیں بڑا کمال کر رہے ہیں اب اور بھی جو ہے سوشل میڈیا ہو یوٹیوب وغیرہ انہی چیزوں پر وہ آخر تک بات کر رہے ہوتے ہیں جن کے عقیدے خود خراب ہوتے ہیں اللہ کی توحید علویت عبادت کے تعلق سے تو ہم صلفی عقیدے اور منحج کا حسن جو ان تمام دورس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم تمام چیزوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور مکمل دین کی صحیح صورت پیش کرتے ہیں یہ نہیں آدھی اور دوری بات لی آدھی اور دوری بات ہم نے چھوڑ دی پورا عقیدہ پورا ایمان پورا منحج پوری عبادت اخلاقات ساری چیزیں ساتھ ہوتی ہیں تو آپ کو کوئی چیز کی کوئی شخص کسی چیز میں اچھا ملے گا صحیح ملے گا تو فوراں بعض ساتھی متاثر ہو جاتے ہیں وہ بھی تو صحیح بات کرتا ہے آپ جیسی باتیں کرتا ہے لیکن دوسری چیزوں میں گمراہ ہو سکتا ہے ایک دن ہماری یہاں پر مسجد ہے راول پنڈی میں ابھی حالیہ بنی ہے مسجد عطل عزیز بنبار وہاں پر ایک صاحب درست سنتے تھے توحید کے مطالق اور وہ بڑے خوش تھے اور تمام درست کو سنتے تھے ایک مرتبہ آکھے کہا کہ تم جس طرح بات کر رہے ہو بالکل ایسی بات فیلان کسی انجیریئر نے بھی کی اور یہ بڑے توحید کی بات ہے اور شرکاس میراد ہے تو میں نے کہا کہ ان کی دوسری چیزیں یہ چیز میں چاہے اس بات میں اگر سچ بھی بولتے ہوں اچھی بات کرتے ہوں لیکن دوسری چیزیں گمراہی ہیں جو بہت بڑی ہیں جو انسان کے عقید اور محنج کو خراب کرتی ہیں اور اس کا سنت والا عقیدہ نہیں ہوتا اس پر وہ اصلا ہو گیا اور شیخ نے چلانے لگیں مسجد کے اندر تو میں یہ مثال اس لئے بیان کیے کہ تمام چیزوں میں انسان کو خلقی ہونا چاہیے اپنے عقید ہیں محنج توحید یا اس کے علاوہ سب میں تو توحید کی پہلی قسم توحید اور غوبیت ہیں اللہ کے جو کام ہے اس میں وہ اکیلہ ہیں دوسری قسم توحید اور علیت اور عبادت ہے یعنی بندے کے جتنے کام ہیں عبادت والے وہ اللہ کے لئے ہونے چاہیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اس توحید کو جو ہے منوانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو بھیجا جیسا کہ بہت سے مثالیں آپ کو آسانی سے دریل یاد کرنے کے لئے سورہ فاتحہ یاد کرنے ہر ایک کو آتیہ نماز میں پڑھی جاتی ہے اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین ہر قسم کی حمد کس کے لئے ہیں اللہ کے لئے جو رب العالمین ہے تمام جہانوں کا رب ہے تو ہم یہ کون سی قسم ہو گئی رب العالمین پہلی قسم جو ہم نے ذکر کی اسی کو آگے اللہ تعالیٰ اپنے صفات ذکر کر کے فرماتا ہے رب العالمین ہونا کس کا کام ہے اللہ تعالیٰ کا اور یہ ہمارا کام ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا بالاتر کسی مدد طلب کرنا یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کو کائنات میں طاقت حاصل ہے وہ کچھ کر سکتا ہے یا غیب جانتا ہے سن سکتا ہے تو یہ شرک ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے صفات میں سے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو توحید ربوبیت ہیں اس کا جا بجا قرآن میں ذکر کیا ہے اس کو دلیل بنایا ہے کہ میری عبادت کرو کیونکہ جو مشرقین ہوتے تھے ہر دور میں بھی اور آج بھی وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب ہے اپنے کاموں میں اکیلا ہے کون ہے جو تمہیں اسوان اور زمین سے رز دیتا ہے کون ہے تمہاری آنکھوں اور کانوں کا مالک صحیح ہے اور جو ہے مردے سے زندہ کو کون پیدا کرتا ہے زندہ سے مردے کو کون نکالتا ہے اللہ تعالیٰ وَمَن يُدَبِّرُ الْعَمْرُ ساری چیزوں کا قلاصہ بتا دیا کہ ہر کام کرنے والا کون ہے یہ بتا دو تو مشرقین بھی لا جواب ہو کے کہتے سیاقورون اللہ وہ کہتے کہ یہ تو فوراں کہتے سین استعمال ہوتا ہے یعنی فوراں اس میں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ابو جہل کو بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے جس کو مشرق کہا گیا اس کے خلاف جہاد کیا گیا اس کو قتل کیا گیا وہ جہنم رسید ہو گیا کہ وہ فوراں کہتے کہ یہ کام تو اللہ کرنے والا ہے ایسی بہت سی آیتیں بارش کون نازل کرتا ہے وہ کہتے تھے اللہ تمہارا مالک کون ہے خالق کون ہے بنائے کس نے صحیح ہے کن مر رب اسماتی اللہ اسمان وزمین کا رب کون ہے کون جو ہے بارش نازل کرتا ہے کون پناہ دیتا ہے اس کے مقابلے کوئی پناہ نہیں دے سکتا ہے یہ تمام چیزیں کون باغات کو ہوگاتا ہے اللہ تعالی نے بہت سی قرآن مجید میں آیات بھری پڑی ہیں وَلَاِنْ سَأَلْتَوْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاتِ الْرْزَمِينَ اسمان کس نے بنائے اللہ فوراں کہتے تھے تو اس کا یہ وہ جواب دیتے تھے توحید ربوبیت کا اس کو اللہ تعالی نے پھر کیوں قرآن میں ذکر کیا تاکہ ان پر دلیل اور حجت قائم کی جائے یہ اصول میں سے ہیں توحید کے توحید ربوبیت کو بیان کیا جاتا ہے جو پہلی قسم ہے توحید علویت عبادت کو منوانے کیلئے کہ جب رب اور خالق مالک اللہ ہے تو پھر عبادت بھی تمہاری ساری کس کے لئے ہونی چاہیے اللہ کے لئے وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَتٍ فَمِنْ اللَّهِ جتنی نعمتیں تمہارے اوپرے کس کی طرف سے ہیں اللہ کی طرف سے ہیں تو وہ کس کی راہ میں خط کرنی چاہیے اللہ تعالی کی راہ میں خط کرنی چاہیے نہ کہ کسی اور کے نام کی تو یہ اللہ تعالی نے جا وجہ اس کی دلیلیں ذکر کی ہیں جیسا کہ پیدائی حکم قرآن مجید سورة الوقرہ میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تاکہ تم بچ سکو اللہ کے عزاق سے تاکہ تمہیں تقویٰ پرہزگاری حاصل ہوں تقویٰ پرہزگاری کی دعوت بہت سے لوگ اور جماعتیں دیتے ہیں بغیر اللہ کی توحید اور شرط سے بچائے ہوئے اس تقویٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا فلانے جو کھلاری نے توبہ کر لی فلانے عطاکار نے توبہ کر لی جبکہ اس کو شرط توحید بتایا نہیں وہ ابھی بھی شرکی آقائد رکھتا ہے ناتے پڑھتا ہے فلانہ کرتا ہے تو تم نے لعلکم تتکون جو اللہ کی توحید والی دعوتیں پہش نہیں کی اللہ تعالیٰ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا والسماعہ بنایا آسمان کو تمہارے لیے چھد بنایا وانزل من السماعہ ماء آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی اور اس کے ذریعے سے تمہارے لیے فل خرود اللہ نے نکالے کھانے کے لیے تمہارے رزق کے لیے آخر میں واپس ہے اس بات کو اللہ نے ذکر کیا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَنْدَادَوْا عَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تو پھر دیکھو جب یہ سارے کام اللہ کرنے والا ہے اور تم مانتے ہو جانتے ہو تو پھر اللہ کے برابر والے مقرر نہ کرو جبکہ تم یہ جانتے ہو یہ ساری باتیں اوہ عبدالربمو رب کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اللہ تعالیٰ نے مشرقین پر اس طریقے سے حجتیں تمام کی کہ رب والے سارے کام وہ کرتا ہے تو پھر عبادت کا بھی مستحق ہوا ہے اسی میں تو مشرقین نے اختلاف کیا ابھی آپ نے سنا کہ مشرقین سے جب پوچھا جاتا ہے اس سارے کام کون کرتے ہیں تو اس سے يقول ان اللہ خوراں کہتے ہیں کہ اللہ نے لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ الْحُمْ لَا الْاِلَهِ الَّلَّهِ جب ان سے کہا جاتا اسی مشرق سے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ میرا رب ہے خالق مالک وہی ہے کہ لا ارہ الا اللہ کہ اللہ کے سوپے عبادت کی لائق بھی نہیں ہے ابھی تم نے مانا ہے تو یہ اسطق بیرون پھر تقبر کرتے تھے پھر نہیں مانتے تھے پھر وہ کہتے تھے مسئلہ سارا یہ ہیں عجیب بات یہ ہیں جو تم بیان کرتے ہو جو حقیقی صالفی لوگ بیان کرتے ہیں جو انبیاء کرام بیان کرتے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا لا الہ الا اللہ تو وہ کہتے سارے معبود ختم کر کے ایک ہم معبود الہ بنا دیں لا الہ الا اللہ کر دیں یہ تو بڑی عجیب بات ہیں آپ بھی سوچتے ہوں گے دل میں کہ عجیب بات کسے ہیں عجیب بات تو نہیں ہے ابھی تم نے اقراق کیا کہ اللہ رب خالق ہے تو عبادت کے لئے کو عجیب بات تو نہیں ہے تو بالکل عقل کے مطابق بات ہے کہ جو تمہارا رب ہے عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے ہیں تو یہاں سے اصل میں یہ شرک کی بنیاد ہے یہ اصل فرق ہے جس کو آج اگر آپ نے سیکھ لیا تو صحیح طور پر لوگوں کو توحید کی وہ دعوت جو انبیاء و مرسلین آلیہم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے تھے وہ والی توحید کی دعوت آپ پیش کر سکیں گے کیونکہ توحید کا نام بہت سے گروہ لیتے ہیں کوئی تصوف کی طرف بلا رہا ہوتا ہے کوئی مختلف سیاسی سلامی انقلابی جماعتیں حاکمیت کے طرف بلا رہا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کا وہ صحیح معنی بیان نہیں کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جا وجہ قرآن مجید میں اپنی شان ذکر کی ہے اور جن کو اللہ کی ثواب پکارا جاتا ہے ان کی کمزوری بیان کی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں اکیلہ عبادت کے لائق ہوں توحید کی تیسری قسم کا انشاءاللہ آخر میں بیان کریں گے جس طرح آیت القرصی آپ پڑھتے ہیں میں جانبوچ کے وہ مثالیں یعنی آیات میں سے لیا ہوں جس طرح سورة الفاتحہ ہے یہ آیت القرصی ہے جو آپ لوگوں کو یاد ہوتی ہے آسانی سے جو آپ دوسروں کو بیان کر سکتے ہیں اور جو ہے اس کا معنی آپ سمجھ سکتے ہیں جیسا کہ ابھی سورة الفاتحہ میں آپ نے سنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے توحید رب ہونے والی توحید بھی ذکر کی اور اس کے بدلے میں تم سے یہ مانگا یعنی آپ نے اقرار کیا اللہ کے سامنے میں تیری عبادت کرتا ہوں تو اس سے مدد طلب کرتا ہوں اور حدیث بھی موجود ہے اس تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ یہ سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے کہ یہ میرے اور بندے کے دریان وعدہ ہے وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا میں اپنا وعدہ پورا کروں گا یعنی وہ میری عبادت کرتا رہے گا سرم اس سے مانگتا رہے گا تو میں جو بھی وہ مانگے گا اس کو دیتا رہوں گا اور سب سے بڑی چیز اس کے بعد ہدایت مانگی جاتی اللہ سے قرآن کی پہلی سورت سورہ فاتحہ میں بھی اسی طرح بیان ہے قرآن کی آخری سورت کونسی ہے پتا ہے کسی کو اس میں کیا ہے شروع میں دیکھیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ترتیب سے ذکر کیا قول اعودو برب ناس میں پناہ طلب کرتا ہوں پڑاں طلب کرنا عبادت ہے برب ناس لوگوں کے رب کی ملک ناس لوگوں کے مالک کی الہی ناس لوگوں کے اکیلے سچے معبود کی تو رب کو الگ ذکر کیا مالک ہونے کو الگ ذکر کیا تو وہی تمہارے معبود بننے کے لائق ہے اسی سے پناہ طلب کرو اسی سے مدد معبود آیت الکرسی میں آپ دیکھیں اللہ لا الہ الاو الحی القیوم اللہ کے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے جو الحی القیوم ہے جو زندہ ہے خود قائم ہے دوسروں کو قائم رکھنے والے ہیں جس کو کبھی موت نہیں بڑی سے بڑی ہستیاں زنیا سے چلے جاتی ہیں صحابہ کرام اور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جب بات جذباتی ہو گئے اور کہا کہ نہ کہو کہ آپ وفات پا گئے ہیں تو یہی بات ذکر کی ابو کر صدیق رضی اللہ عنہ جو امت میں سب سے افضل ہیں سب سے زیادہ این رکھنے والے ہیں کہ فرمایا من کانا یعبد محمد فإن محمد قدمات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا ہم تو ان کو رسول مانتے ہیں اور ان کی اطاعت کرتے ہیں عبادت تو نہیں کرتے ہیں عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں تو وہ اجان لے کے آپ کے وفات ہو گئی ہیں اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا جیسے موت نہیں کسی نبی کے باقی رینے سے اللہ کی عبادت باقی نہیں رہتی ہیں دین بلکہ وہ چلتا رہتا ہے اس کی تعلیمات چلتی رہتی ہیں نبی کی اور وہ عبادت اللہ کی جاریوں ساری لیتی ہیں جس کو نہ نید آتی ہے بلکہ اس سے کم کر چیز انگ بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں آتی بڑی سے بڑی ہستی جو ہیں انہیں نید بھی آتی ہیں نید نہیں آیا آپ کہتے ہیں وہ بیمار ہیں اس کو نید نہیں آ رہی ہے بیمار ہیں انسانیوں کے کمال یہی کہ اس کو نید آیا سے بھوک لگے اور وہ اس کا آزمہ ہو جو اس نے کھایا ہے وہ خارج ہو تب وہ کہتے ہیں اب یہ صحیح انسان ہے جس کا یہ نہ ہو تو وہ انسان جو ہے دیمار ہے اللہ تعالیٰ کی اشانے کے وہ ان چیزوں سے پاک اور بے نیاز ہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو دلیل بناتا ہے جن کی بھی تم عبادت کرتے ہیں ان کے کمزوری کی بوتھ جان سورج وغیرہ تو دور کی بات جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے میرے حکم سے چل رہے ہیں آگے پیچھے ہو نہیں سکتے سورج تک جو اللہ کی حضور جو ہے سجدے کی اجازت طلب کرتا ہے اتنا بڑا سورج جس سے ہماری معیشتہ چلتی ہے ساری چیزیں چلتی ہیں ساری چیزیں اللہ کے حکم سے گردش میں ہیں ہر چیز بلکہ قرآن میں فرما ہے کہ اللہ کے حضور چکی ہوئی ہے سجدہ کر رہی ہے اس کے چیزیں تو چیزیں ان کے سائے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور گریب ہیں سجدہ کر رہے ہیں اتنے عظیم فرجتے زمین سے آسمان تک نظر نہ آئے جو سے جبرائیل علیہ السلام اللہ کے آگے جو ہے اس کے ایک حکم آتا ہے اور وہاں گرے ہوتے ہیں سجدے میں گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں ڈر رہے ہوتے ہیں کامپ رہے ہوتے ہیں لرد رہے ہوتے ہیں سور پھوکنے اللہ فرجتہ سور پھوکنے کے انتظار میں کھڑا ہوا ہے اتنے ہزاروں لاکھوں سال وہ کھڑا رہے گا آنکھ اس نے اللہ کے حرف پہ جمعی ہوئی ہے کہ کب حکم آئے اور کبھی وہ پلک جھپکتے وہ جو ہے اس میں کوتائی نہ کریں ایسی ایسی مخلوق اللہ تعالیٰ کے ماتحے تھے اس کی اتنی عظیم شان ہیں تو فرمایا اس کو نہ نید آتی ہے نہ ہوں گا آتی ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی لوگ عبادت کرتے ہیں ان کی واردہ کی بات کرتے ہیں فرمایا کھانا یا کھولان ابتام وہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے کھانا کھاتے تھے ان کو دوسری آجتے ہوتی تھی ان کو جو ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کہا کہ اے نبی اپنے زبان سے ان کو کہہ کے بتا دو کہ میں تمہارے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَسْتَقْفَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْتَنِيَسْتُو اگر میں ایک غیب جانتا تو مجھے ساری خیر بھلائیاں جمع کر لیتا مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی ہمیں کیوں کٹی جاتی شہید ہوتی میرے پیاروں کو رشجاروں کو میرے حساب نے کیوں مارا جاتا ہے یہ تمام چیزوں سے بچ جاتا ایسا نہیں ہے یہ تو رب سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے اور جنہیں بھی تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سواق وقارتے ہوں ان کی کمزوری اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے وَسِعَ قُرْسِ عُسْتَمَاتِ عُلَرْ جس کی قُرْسِ عَسْمَان و زمین پر عُسْمَان و زمین جو ہمیں ہمیں اس کا تصور نہیں کہ کتنے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرسی جو کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مَوْدِ عَقَدْمَ الرَّحْمَان رحمان عز و عجل اللہ تعالیٰ کے دو قدم رکھنے کی جگہ ہے جو کرسی اتنی ہیں اور اس کرسی کے سامنے ساری دنیا کائناتیں جو ہمیں معلوم ہیں نہیں معلوم ہیں ایک اتنے بڑا سہرہ جسے آپ یہاں دیکھتے ہیں اسی بڑا سہرہ پوری دنیا سہرہ جتنی ہے اس کے آگے ایک انگوٹی آپ پھیکیں وہ تو نظر ہی نہیں آئے گی کہاں تنے بڑے سہرہ میں کسی کو نظر آئے گی تو اس کرسی کے سامنے ساری دنیا کائنات اتنی سی ہیں اور یہ جو کرسی ہے اللہ تعالیٰ کا عرش عظیم جو سب سے بڑی اور عظیم مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی اس کے سامنے کرسی اس طرح ہے کہ وہ اتنے لقو دقس اور بڑے سہرہ میں کوئی انگوٹی پھیک دی جائے اور کسی کو نظر ہی نہیں ہے تو کتنی بڑی عظمت ہے اللہ تعالیٰ کی اور یہ زمین و عثمان اللہ تعالیٰ نے ہی اکیلے سمع لے ہوئے ہیں فرمایا اسے ان کی حفاظت کرنا کوئی تھکاتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو ایک کام میں مجبول ہوکے دوسرے کام سے اللہ تعالیٰ کی توجہ نہیں ہٹتی سارے کام زمین و عثمان کے سب لوگ اللہ سے مانگتے پھرتے ہیں ہر وقت وہ ایک کام میں ہیں اسے کوئی چیز نہیں سکاتی ہے کسی سے وہ غافل نہیں ہوتا کتنی زبانوں میں لوگ اللہ کو پکھارتے ہیں اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں انسان جانور چلین پرین سب اور گنگا تک اس کے دل کی بات کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اچونٹی کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کی آٹھ سنتا ہے جانتا ہے اس کو رس پہنچاتا ہے انسان اتنے جو ہے اپنے رب کے بارے میں غلط فہمی رکھے بددہ نہیں رکھے کہ وہ مجھے رز نہیں دے سکتا کوئی اور دے گا اس کے ساتھ شریک رز دینے میں تو اس کی عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے کتنی عظمت اللہ تعالیٰ نے آیت القرصی میں ذکر فرمائی ہے اپنی وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ اور وَسَبْسِ عَظِيمُ عَلَىٰ اور بلند ہے اور جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کی کسی کسی مثال ہے اللہ نے ذکر کی فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے ان کے دلیلوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ قبیت العنقبوت اتخاذ بیتا جو مکڑی اپنا جالہ بناتی ہے وہ بھی تو ایک گھر بناتی ہے اور وہ اپنے گمانے ہوتی ہیں میں نے بڑا مضبوط گھر بنایا ہے اس کو اوحن البیوت اللہ تعالیٰ نے کرا دیا سب سے کمزور گھر تو مکڑی کا یوں کرو اور وہ ختم ہوگیا اس کا جالہ تو ان کی دلیل کی بھی مثال ان کے معبودوں کی جنہوں نے اتنا بڑا عمارت قائم کی ہوئے کہ کوئی غوث ہے کوئی کتب ہے یہ ادھر کی مدد کرنے والے ہیں کوئی کلندر ہے کوئی فلانا ہے ان کی یہی مثال ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور طاقت کے نزدیک اور یہ جو شک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بلکہ یہ تک فرمایا کہ اے لوگوں تمہارے لئے مثال بیان کی جاتی ہے یہ سب مل کر ایک مکھی تک ویدہ نہیں کر سکتے کتنی جدیر ٹیکنالوجیاں آگئی ہیں اور مختلف قدم کے روبوٹ لوگ بناتے ہیں اور جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مصنوعی ذہنتیں اور کیا کچھ نہیں بناتے ہیں کہ انسان جیسے باز کام بھی وہ کر سکتا ہے لیکن بلکل حقیقی طور پر جس طرح یہ گوشت باز فون کے ساتھ ایک مخلوق بناتے ہیں وہ کسی کے بس کی آج بھی بات نہیں ہے انسان دور کی باتے ہیں مکھی وہ بنا نہیں سکتے بلکہ اللہ نے اس سے بھی زیادہ کمزوری ذکر کی کہ اگر وہ مکھی ان سے کوئی چیز لے کر چلے جائے ان کے سامنے جو مختلف چیزیں ان لوگوں نے چڑھائی بھی ہوتی ہیں اور جو ہے چادریں اور کھانے پینے کی چیزیں مٹھائیاں چاشنیاں رکھی ہوتی ہیں ان کی بینٹ چڑھانے کے لیے بوتوں کے آگئے قبروں کے آگئے مختلف جگہوں پر اگر وہ اس میں کوئی چیز لے جائے وہ اسے چھڑا کر بھی واپس نہیں لا سکتے ان کے معبودات جو ہیں مانگنے والا بھی کمزور جس سے مانگا جا رہے ہیں وہ دونوں کمزور ہیں وہ کوئی اللہ سمانت اللہ طاقت القوی المتین جو ہے اللہ سمانت اللہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو یہ کہاں عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں چنانچہ اصل جو مطلوب آپ کو معلوم چلا ان باتوں سے کہ اللہ کی توحید عبادت اصل مطلوب ہے جو بندوں سے طلب کی جاتی ہے اسی لئے توحید کی ایک اور بھی قسم کی جاتی ہے ایک ہوتی ہے توحید جو صرف خبری ہوتی ہے یعنی جس میں آپ کو معلومات دی گئی ہوتی ہے اللہ سمانت اللہ کے تعلق سے جس کو توحید معرفت کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے بارے میں معلوم چل گیا کہ وہ رب ہے اور اس کی یہی صفات ہیں جس کے اندر توحید ربوبیت بھی آتی ہے اور اللہ کے نام اور صفات علی توحید بھی آتی ہے ایک دوسری جو توحید ہوتی ہے اسے کہتے ہیں توحید طلب والقصد یعنی خود اپنے ارادے سے انسان یہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سلوک یعنی عبادت والا تو یہ اس کے لئے اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہوئے کہ تم یہ کروگے تو ایمان والے مومن ہو اور نہ تو مشرق و کافر تو اصل مطلب یہ علی توحید ہے تو سمجھتا رہے کہ میں توحید والا ہوں اور جہنم میں پڑھا ہو سکتا ہے شرق کر کے جناتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امیرت ونقات الانناش مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں کتال کروں حتی یقول لا الہ الا اللہ یہاں تک کہ وہ یہ کہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے یہ ہے حدیث کا معنی نہیں یہاں تک کہ وہ یہ اقرار کریں کہ اللہ کے سوا کو یہ عبادت پر لائق نہیں ہے رب تو وہ لوگ پہلے ہی مانتے ہیں اس میں دلار اٹھانی کیوں پہ ضرورت آپ نے قرآن کی آیتیں سنی تمہارا رب کون ہے مشرق کہتے ہیں اللہ ہے ہاں عبادت کے لائق صرف اللہ نہیں ہے یہ یہ بھی اولیاء ہیں وسیلہ ہیں اور فلان تو اس کی وجہ سے ان کے خلاف جہاں جہاد کیا گیا کتال کیا گیا لا الہ الا اللہ یہ ایسا کلمہ ہے جس کے دو ارکان لا الہ میں انکار ہے کہ کوئی معبود نہیں الا اللہ میں اقرار ہے مگر صرف اللہ اکیلا سچا معبود ہے ایک ترجمہ لو کرتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے حالانکہ عربی میں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہی ہے کہ یہ صحیح ترجمہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کیونکہ اس سے دو تین چیزیں ہیں باطل جو ہے لازم آتی ہیں یعنی جن کی بشر اللہ کے سوا عبادت کر رہے ہیں جس طرح ہندو مختلفتوں کے عبادت کرتے ہیں آپ نے تو بھی کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ کیا چیزیں ہیں یہاں تو یہ بھی اللہ ہی ہیں اس کے سوا کوئی معبود موجود نہیں اس کا یہ مطلب یہ تو نہیں ہے یہاں پھر ان کی عبادت بھی برحق ہے جبکہ ایسا نہیں ہے یہ جن کی عبادت کر رہے ہیں یہ اللہ کے علاوہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ ہی ہیں غیر اللہ انہیں کہا جاتا ہے اس کا عطلب یہ موجود ہیں ان کی حقیقت ہے لیکن وہ باطل ہیں جھوٹے ہیں جو انہوں نے گڑھ لی ہیں اللہ نے کوئی اس کی دلیل نازل نہیں کیا تو صحیح ترجمہ کیا ہوگا ہے لا الہ الا اللہ کا اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقْ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْوَاطِن یہ جو تمہیں سب کچھ بتایا یہ دین کا قلاصہ یہ ہے کہ اللہ ہی برحق ہے عبادت کے لائق ہے اور جو اللہ کے سوا جنہیں بھی تم پکارتے وہ باطن ہیں اس سے کیا معلوم چلا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی معبود حقیقی ہے اس کی عبادت جو سچی اور برحق عبادت ہے اس کے علاوہ جس کی عبادت تم کرتے ہوں باطل عبادت ہے اللہ کیاں شرک شمار ہوتی ہے اللہ کیاں حقیقی عبادت ہی وہ شمار نہیں ہوتی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا گیا قُلْ يَا أَيُّ الْكَافِرُونَ لَا عَبُدُ مَتَابُدُونَ کہو اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہوں آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم نے تو یہ پڑا ہے کہ مشرکین اللہ کی عبادت کرتے تھے ساتھ میں دوسروں کی بھی کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قرآن میں کہ کہتو میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہوں تو مشرکین تو اللہ کی بھی کرتے ہیں پھر لات منات عزا کی بھی کرتے ہیں تو کیا رسول اللہ ﷺ اللہ کی بھی عبادت نہیں کرتے جو اس میں کہا کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے کیونکہ حقیقی عبادت اللہ کیا شمار ہی نہیں وہ شرق ہیں اللہ تعالیٰ کو شرق والا administral قبول ہی نہیں ہے جیسا کہ نہ ہونے کے برابر اللہ تعالیٰ کے نزدیکو تمہاری عبادت عبادت ہے ہی نہیں وہ عبادت ہے ہی نہیں جس طرح رسول اللہ ﷺ نے فرمایا حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے کوئی بھی عمل کیا میرے ساتھ اس میں کسی غیر کو شریک کیا میں چھوڑی دیتا ہوں پروہ ہی نہیں ہے نہ اس مشرک کی پروہ ہے نہ اس کی عمل کی جیسے کہ کچھ ہے نہیں اور جہنم میں جائے گا وہ مشرک کے لئے علیہ عوض باللہ چنانچہ لا الہ الا اللہ کے دورکان ہیں پہلے میں انکار ہے اللہ کے علاوہ ہر ایک کی عبادت کا دوسرے میں اقرار ہے صرف اللہ کی عبادت کا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو تاغوت کی عبادت سے انکار کرے تاغوت کی تفسیر آپ نے جمعہ کے خدمے میں سنی جس صلی اللہ علیہ وسلم سالحین سے ثابت ہے یعنی اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے اس کا انکار کرتا ہے پھر اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اس نے ایسا مضبوط سہارا اور کڑا سام دیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا اللہ کی توحید کا سہارا جو مشرک ہیں ان کا سہارا آپ نے ابھی سنا مکڑی کے جالے جیسا مکڑی کے جیسا جس کے کوئی حیثیت ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ کا اتنا مضبوط سہارا جو اس دنیا میں ساری رندگی گزارتے رہے بھی اس کے ایمان لانے کے بعد سے اور انسان جب پیدا ہوتا ہے فطرت پر اس وقت سے اللہ تعالیٰ کا کلمہ اس کا توحید اس کے رب ہونا اس کا معبوض ہونا اس کے ساتھ رہتا ہے اس کے قبر میں جانے تک اس کا آخر کلام بھی ہوتا ہے اور جنت میں اور جہنم کے فصلے بھی اسی کی بنیاد پر ہوتے ہیں چنانچہ اس لا الہ الا اللہ کا معنی آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا اس کی یہ باطل معنی ہے تفسیر ہے جو ایک میں نے آپ کے سامنے ذکر کی اسی طرح آواز کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اللہ کے سوا کوئی رب نہیں وہ آپ خود آٹومیٹکلی سمجھ جائیں گی کہ وہ بھی باطل ہیں کیونکہ یہ تو آدھا دورا معنی ہے ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں رب تو وہ ہے ہی ہے اس کو دو تصریم کرتے ہیں اس کے اندر یہ معنی اس طور پر نہیں پایا جاتا ہے اور بعض جو دوسری سیاسی قسم کی اس کی تصریر کرتے ہیں کہ لا حاکم آئلاللہ اللہ کے سوا کسی کی حاکمیت نہیں تو یہ بات بالکل سچ ہے ہم صلف ہی ہیں ہم صلف صالحین کے طریقے پر چلتے ہیں ہم خلقہ راجدین کے طریقے پر چلتے ہیں جس طرح علی بن نوی طالب رضی اللہ انہوں نے بھی جب یہ بات سنی اور انہوں نے نعرہ لگایا گمراہ بددیوں نے خارجیوں نے اور کہا کہ ان الحکم اللہ للہ حکم صرف اللہ کا ہونا چاہیے یہ تو قرآن مجید کے آیت ہیں تو انہوں نے کہا کہ بات یہ قرمہ تو ان کا حق ہے لیکن اس سے مراد جو یہ لینا چاہتے ہیں وہ باطل ہیں یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور حکمران بن کر اپنا حکم چلا رہا ہے مختلف جو ہے قوانی نافذ کر رہا ہے وہ کافر ہے یعنی گویا کہ ایسا نہیں ہے وہ تو اللہ کے حکم کو جو ہے اس زمین پر نافذ کر رہا ہے یا گناہ کرنے کی وجہ سے انسان خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے تو وہ مشرق ہو گیا اس طریقے کی یعنی غلط فہمی کم فہمی غلط اقائد کو اس قسم کی تخصیر کی وہ دلیل بناتے ہیں تو آج بھی ایسے گمراہ فرقے ہیں بہت سارے انقلابی سیاسی یا خلافت کے حیاء کی وہ دعوت دیتے ہیں جہاد کی وہ اسی قسم کا نعرہ لگاتے ہیں توحید حاکمیت اس کو وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کی حاکمیت ہونی چاہیے اللہ کی شریعت بات سے ہی ہے اس کے لئے پھر جو ہے انہوں کمرانوں کو کافر قرار دو ان کے خلاف نکلو جہاد کرو لڑو تختہ بلٹو یہ تمام نبیوں کا مقصد تھا اسلام حمومت قائم کرنا ایسا نہیں ہے کئی انبیاء اکرام جو یہ دنیا سے چلے گئے اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے شرک سے لوگوں کو روکتے رہے عبادت میں اور یہ اس کے اندر شامل ہے یعنی اللہ کے حکم کے مطابق انسان فیصلے کرے اس کی شریعت پر چلے اللہ کی عبادت میں عبادت شامل ہے اس کا حصہ ہے یہ پوری عبادت نہیں ہے شیخ صالح خوضان حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ چوری چکاری ایک بکری کی چوری بہنس کے چوری پر تو اللہ کے فیصلے کی بات کریں کہ ہونا چاہیے چور کے ہاتھ کٹنے چاہیے یہ حکومت جو ہے غیر اسلامی ہے فیصلے نافذ نہیں کرتی یا سود کے مطالق جو ہے لڑتے بڑھتے ہیں وہ سارے لوگ اس قسم کے جماعت والے لیکن اللہ سبحانہ تعالی کی عبادت کے ساتھ غیروں کو جو ہے پکارا جا رہا ہے مزار مقبر قائم ہے اس میں اللہ کا حکم نافذ نہ ہو تو کیا فائدہ ہے ان کے اس قسم کے مطالقوں کا اللہ سبحانہ تعالی کے نام اور صفات کا کوئی انکاری موجود ہو ایسے فرقے بھی ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ نافذ نہ ہو بس یہ چور کے ہاتھ چار دو سود کا ختمہ کرو ان چیزوں پر یہ حکمیت اللہ کے نافذ کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم زیادہ اللہ کی توحید کی غیرت رکھنے والے ہیں یہ جو سلفی وحابی لوگ ہیں بس یہ قبروں مداروں اور جو پرانے دور کے شرکے اس کی باتیں کرتے ہیں ادھر بڑو نہ بہار نکلو اتضاع جلوس کرو جواب بناو قرآن کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالو اور ٹکر لو اور اسمیلیوں تک پہنچو یہ اصل توحید اقامت دین ہے غیرت لوگوں پہ اس طرح بلاتے ہیں یہ جاہلیت کی ان کی دعوت ہے یہ توحید سے ناولد ہیں یہ انبیاء رسول علیہ السلام کے منت سے ہٹے ہوئے ہیں چنانچہ یہ بھی لا الہ الا اللہ کے باطل معنوں میں سے ہیں جس کی وجہ سے بہت بگاڑ پیدا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کوئی نظریاتی بات اپنی کتاب میں لگتی اس کے نتیجے میں نوجوان گمراہ ہوتے ہیں خودکش حملے کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہوریں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں وہ سمجھتے ہیں بڑا زیاد کر رہے ہیں اللہ کے رامے قربانی دے رہے ہیں اس کا باپ اسے کافر تک لگنے لگتا ہے اسے زبا کرنا اس کو بڑے نیکی کا کام سمجھتا ہے ایسے واقعات آتے رہتے ہیں بڑے خطناک یہ ان کی اس قسم کی سادشیں ایسی جماعتیں ہیں جو برینواش کرتے ہیں اپنے کارکران بناتے ہیں وغیرہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ وہ بھی بلند کرتے ہیں تو خواری جنہیں بھی بلند کیا تھا میں نے شروع میں یہ بات اس لیے ذکر کی کہ صرف توحید کے نا کافی نہیں ہے بعض توحیدی ایسے بھی ہوتے ہیں تکفیری قسم کے توحیدی یعنی سارا معاشرہ کافر ہیں مسلمان کافر ہیں یہ مساجد کافر ہیں یہ فوج اور یہ جتنے رکھوالیں ہیں بلیدالے کافر ہیں کافروں کی حکومت ہیں امریکہ کے چیلے ہیں فلانہ ہیں ان کی حکم ماننے سے یہ سب کافر ہو گئے ہیں ان کے خلاف نعرہ بلند کرو توحید ہوئے رکھا ایک قسم کی وہ بھی توحید ہیں لیکن وہ توحیدی نہیں ہے وہ خارجی تکفیری قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے لبادہ اڑھ لیا ہے حقیقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو توحید علیت عبادت ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں وہ ہے اور اس کا ایک شعبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین و شریعت کے مطابق حکم نافذ ہونا چاہیے ہیں جو وہ نہیں کرتا تو ہر صورت میں کوئی بندہ کافر نہیں ہو جاتا کبھی گنے گار ہوتا ہے کبھی کبھی رکھونا کا مرتقب ہوتا ہے کبھی واقعی ملہ کافر پہ ہو سکتا ہے تو زیادہ خطرناک چیز کیا ہے اللہ کی عبادت میں شرک کرنا جو ہر صورت میں ہی مشرک ہوتا ہے چاہے جتنا اچھا کیوں نہ ہو چاہے وہ جو ہے کوئی اسلامی جماعت کا بہت بڑا کیوں نہ ہو چاہے وہ جو ہے اس کے کوئے اسیمبلی میں سیڈ کیوں نہ ملی ہو اور وہ اس نے اپنے علاقے میں چند شریح حدود ہی کیوں نہ نافذ کر دی ہو پھر بھی اگر اس کا عقیدہ ہے تو یہ شرک موجود ہے اس کی عباد ان کے یہ تمام چیزیں اور یہ کارنامے کوئی اسے فائدہ نہیں پہنچائیں گے وہ خود بھی ایک دھوکے میں مبتلا ہے اور لوگوں کو بھی دھوکے میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے تو اس قسم کے مغالطے سے گمرا تفاصیر سے دور رہا جائے اس سے پرہیس کیا جائے کیونکہ عبادت کی تعریف جاننا ضروری ہے بہت سارے لوگ جب ہم انہیں کلمہ توحید بیان کرتے ہیں اصل میں انہیں عبادت کی سے ہی تعریف آتی نہیں ہے اس کی بجا سے پھر انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں نماز بھی پڑھنا ہوں حج کر کے ہم تم کہہ روکے مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے مشرک ہے اور یہ یہ کام شرک ہے ایسا کیسے بولتے ہیں کیونکہ عبادت ایک جامعہ ایسے میں امام ابن تیمیہ عحماللہ فرماتے ہیں اسم جامعن لیکل ما یحب اللہ و یرضا ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہے نماز اللہ کو پسند ہے نماز پسند ہے رکو سجدہ کرنا اللہ کو پسند ہے اس کے راہ میں جو ہے جو ہے قربانی کرنا اللہ کو پسند ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ کی عبادت ہیں جو کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے آپ کو وہ اللہ کی عبادت ہے نماز پڑھو روضہ رکھو حاج عمرہ کرو نیکی کے کام کرو برائیوں سے بچھو واردین کی فرانداری کرو یہ سب چیزیں کام جب ہم اللہ کی رضا کیلئے کرتے ہیں اس کی چاہت میں اسے اکیلا کرتے ہوئے یہ اس کی عبادت ہے اب یہی کام آپ اللہ کیلئے کریں گے تو توحید ہے کسی غیر کے لئے کریں گے تو وہ شرک ہیں یہ اس کی سادہ سی تاریخ ہے تو ایک ایک کام بتانے کی آپ کو ضرورت بھی نہیں پڑے گی خود اس کو ہر اس پر اپلائے کرتے جائیں بعد پر اور آپ کو معلوم چلتا جائے گا کون کون سی ہمارے معاشرے میں رائی چیزیں جو ہیں وہ شرک ہیں اور کون سی اللہ تعالیٰ کی خالص توحید ہے کیونکہ شرک اور توحید کے تعلق سے یہ قائدہ ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کس کو اللہ تعالیٰ کا شرک کیا جا رہا ہے بعض تو یہ کہتے ہیں نا اور لوگوں کو اپنی عوام کو مغالثے میں ڈالتے ہیں اور ان کے جذبات کو اسی طریقے سے جو ہے جو ہے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو بتوں کی عبادت کرنے کا نام جو شرک ہے نا ہندو بتوں کی عبادت کرتے ہیں مشرکین جو بتوں کی بوجہ کرتے تھے وغیرہ یہ کہاں اللہ کے علیاء صالحین نیک بندے وغیرہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے قریبی ہیں وغیرہ ان کو بکارنا وغیرہ تھوڑے شرک ہیں ان کی قبر پہ جانا وہ تو کوئی بت بنائے اس کی شکل ہو صورت ہو مغرث ہو اتنے ہاتھ آنک کال ہو تو وہ جو ہے یہ شرک ہے ایسا نہیں ہے شرک کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ عام ذکر کے لا الہ الا اللہ یہ لا جو انکار کے بعد جو عام لفظ استعمال ہوتا ہے جسے جو ہے اس میں نقرہ کہتے ہیں عربی میں تو وہ سب کے لئے ہوتا ہے کہ کوئی بھی اللہ کے ساتھ عبادت کے لائق نہیں ہے ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس کے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا جو ہے صحابی کے علیر جوانکے فلان ان کے علاوہ باقی کوئی عبادت کے لائقے ایسا نہیں ہے وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيَّا قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ کی عبادت کرو وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيَّا کسی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہ کرو چاہے وہ چاند سورہ چریند پریند وغیرہ کوئی بنایا عبود ہو یا پھر کوئی نبی ولی فرشتہ جن کوئی بھی ہو کوئی بھی اللہ کے ساتھ عبادت کے جو ہے شریک نہیں ہے لائق نہیں ہے کسنے ایسے لوگ ہیں اتنی امتیں گزری ہیں جو انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتی ہیں آج بھی یہ بھی کرسپس آنے والا ہے نصارہ کا وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے رسول اور نبی نہیں مانتے کیا مسلمان مانتے ہیں تو پھر کیوں ان کو مشرک کہہ رہے ہیں ان کی آپ نے ابھی کہا کہ نبیوں کی عبادت کرنا کوئی شرک نہیں ہے ایسا نہیں ہے بلکہ نبی کی عبادت کرنا زیادہ برا شرک ہے کہ جس نے ساری زندگی اپنی لگا دی اس چیز میں تمہیں بنا کرنے میں کہ شریک نہ کرو اللہ تعالیٰ کا نہ مجھے کرو نہ کسی غیر کو تم نے اسی کو اٹھا کر کہ اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دی یہ بوتوں کی عبادت سے زیادہ گیا گزری چیز ہیں اور جب ہم جاتے ہیں بزرگ لوگ ہیں اور اچھے شریف لوگ ہیں جن کے ہم بوت بنا دیتے ہیں یادگار کے لئے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہم مانتے ہیں یہی جو ہے پھر انہی کو پکارتے ہیں ان کو خوش رکھتے ہیں ان کے آگے جو ہے جو ہے بہنٹ چڑھاتے ہیں چیزیں دیتے ہیں منت مانتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں جتنے بھی ایک تاریخ میں بنے ہیں یہ انہی کے تو بوتم بوت بنا ہوتا ہے فلانوں وہ ان کا ایک نیک آدمی تھا لات منات عزدہ جو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نیک لوگ تھے حاجیوں کو حج میں جو اسبتو گول کے پھلاتا تھا کوئی فلان نیک کام کرتا تھا سب سے پہلے جو امت انسانیت میں شرک آیا نوح علیہ السلام کے قوم میں ان کے تعلق سے بھی قرآن میں ذکر ہے وَتْ سَوَا يَعُوک یَعُوک نَصَر یہ پانچ لوگ تھے عبداللہ بن عباس رضیہ الرحمنہ کی لیے وہاں پر بیٹھو شیطان دور کی پلاننگ کرتا ہے اسی طرح نئے نئے کام بیدات آپ کہتے ہیں یہ چھوٹے سے کام ہے اس میں کیا حرج ہے وہ آگے جا کے شرک تک پہنچ جاتے ہیں اور کہا کہ یہ جو ہے بس وہاں پر بیٹھنا اور تمہیں اللہ یاد آئے گا کہ یہ کتنے اچھے نیک لوگ تھے ہم بھی ان کے جیسے نیک بن جائیں پھر ایک نسل تلے جاتی ہے دوسری نسل تلے جاتی ہے اور روپی العلم علم کے آثار ختم ہو جاتے ہیں اڑ جاتے ہیں جہلت پھیل جاتی ہے فشل جہل تو پھر ان کی عبادت شروع کر دیتے ہیں لوگوں کہ اسی لیے یہاں پر بیٹھتے تھے کہ وہ اللہ کے ساتھ ان کو پکارتے تھے شرک شروع ہو گیا تو ہر عمد میں یہی رہتا ہے اللہ تعالی نے جگہ جگہ قرآن میں من دون اللہ اللہ کے سواج ان کو پکارتے ہیں عورتیں ہیں اللہ کے سواج ان کو پکارتے ہیں شیطان ہیں اللہ کے سواج اس کو پکارتے ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں فرشتوں کو پکارتے ہیں یا عبدون الجن جنات کی عبادت کرتے ہیں انبیاء کا ذکر ہے کوئی نبی تم سے یہ نہیں کہے گا کہ فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو اللہ کو چھوڑ کر اپنا تو یہ ساری ممکن چیزیں ہیں جو لوگ کرتے ہیں تو شرک میں نہیں دیکھا جاتا کہ ہم کسے شریک کر رہے ہیں اسی طرح توحید و شرک کے قائدے میں سے یہ ہیں کہ شرک کرنے والے کو بھی نہیں دیکھا جاتا یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں یہ کیسے مشرک ہو سکتے ہیں آپ مسلمانوں کو مشرک قرار دے رہے ہیں ایسا نہیں ہے جو بھی شرک کر رہے ہیں بھی آپ نے خطوے میں سنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا ذکر کیا اگر یہ شرک کریں امت کو سمجھانے کے لئے بتایا تو ان کے عمال ضائع ہو جائیں گے تمہارے کیوں باقی رہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اگر آپ نے بھی شرک کیا تو جو اللہ تعالیٰ ہموں لوگ آپ کے بھی عمل ضائع ہو جائیں گے یہ دھوڑی کہ بعض لوگوں کو شرک سے چھوٹ دے بھی گئی ہیں کہ آپ کلمہ پڑھ لیں مسلمان ہو تو آپ چاہیں شرک کرتے رہیں تو آپ کے لئے معاف ہے کیونکہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے آپ نے کلمہ کو اپنے توڑ دیا شرک کر کے مخالفت کر کے اسلام میں آنے کے بعد انسان اسلام سے نکل بھی سکتا ہے جیسے ہمارے ہاں سرکاری طور پر قادیانیوں کو کافر کرا دیا جاتا ہے تمام مسلمان مسئلہ اور پھر کے اختلاف کے باوجود ان کو کافر کرا دینے پر متفق ہے انہوں نے کیا قصور کیا ہے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اللہ کے سوائے عبادت کے لائق کوئی نہیں محمود رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ کے رسول ہیں ایک تیسری چیز کا انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ وہ آخری رسول نہیں ہیں یہ مردہ غلام احمد قادیانی بھی رسول ہے وہ خاتم النبیی نہیں ہیں تو عقیدے میں سے ایک عقیدے کا ایک عقیدے کے تعلق سے کفری عقیدہ بنائیا تو ہم سب اسے کیا کہتے ہیں کافر حالانکہ رسالت جو ہے وہ توحید کے بعد آتی ہے جو توحید میں اللہ کے ساتھ خیروں کو شریک کرے اور یہ یہ بھی عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں وہ کیسے مسلمان باقی رہ سکتے ہیں تو وہ کلمہ پڑھ کے بھی شرک کرتا ہے یہ اور بات ہے جو آئندہ و علیتہ میں ہم ذکر کریں گے کبھی کہ ہم جو ہے الحمدللہ حجت اوام کرتے ہیں لوگوں کو دلائل بتاتے ہیں کافر مشرق کے سوئے فتوے اس طرح نہیں لگاتے پھرتے لوگوں کے اوپر ان کو بتاتے ہیں تفصیل ان کے سامنے ذکر کی جاتی ہے بہت سارے حضور ہوتے ہیں جہالتیں ہوتی ہیں لوگوں کے اندر ان کو دور کیا جاتے ہیں تو یہ اس طریقے سے ہم جو ہے الحمدللہ دعوت کا کام کرتے ہیں توحید کے جانب دعوت دیتے ہیں شرق سمجھاتے ہیں اور اس سے بچاتے ہیں تو یہ تھی توحید علویت عبادت جو دوسری قسم تھی اور اس کی اہمیت آپ نے سنی ایک اور توحید کی قسم ہے اس تعلق سے بھی بہت سارے لوگ گمراہ ہیں اور اسے بہت کم بیان کرتے ہیں ممبروں پہ کھڑے ہو کر خطبات میں اپنے درس ضرورت میں لوگ اس کو مشکل یا پیچیدہ سمجھ کے یا اس کو غیر اہم سمجھ کے بیان نہیں کرتے وہ ہے توحید اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور صفات جو ہے اس کی توحید اللہ تعالیٰ جس طرح اپنے رب ہونے میں اکیلہ ہے جس طرح اپنے اکیلہ سچا معبود ہونے میں اکیلہ ہے اسی طرح اپنے صفات میں بھی اللہ تعالیٰ اکیلہ ہے اور عالی شان ہے عرص کے مشابہ کوئی نہیں ہر قسم کے نقص اور عیف سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں توحید اسماء و صفات اور دیگر جو توحید کی اقسامیں ان کا بھی آپس میں باہمی بہت تعلق ہے جس طرح آپ نے سنا توحید ربوبیت اور علویت کا تعلق کہ اللہ فرماتا ہے میں رب ہوں تو میری عبادت کرو اسی طرح توحید صفات بھی اللہ ذکر کرتا ہے جس طرح میں نے ابھی کچھ مثالیں دیں کہ میں الحی القیوم ہوں تو اسی کی عبادت کرو وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتَ توقل جو کہ عبادت ہے دل کی عبادت بھروسہ کرنا توقل کرنا کس پہ کرنا چاہیے اللہ پہ کیوں کہ رہے ہیں کیونکہ وہ الحی ہے جسے کبھی موت نہیں ہے تو یہ صفات ہے اللہ تعالیٰ کی خاص اسی لئے اسی بھی بھروسہ کرو کوئی اور مخلوق چاہے بڑے سے بڑا کوئی نبی والی ہو اس کے موت ہے تو اس پہ اللہ کی طرح توقل اور بھروسہ آپ نہیں کر سکتے اللہ کی طرح جیسی محبت نہیں کر سکتے اللہ کے جیسا اس سے ڈر نہیں رکھ سکتے خفیت نہیں کر سکتے یہ ساری دل کی عبادت میں ہیں جس کا خالق خالق مستعق اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے جس طرح توقید عبادت کے تعلق سے آپ نے سنا اس کا علم حاصل کرو فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ تو توقید صفات کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَحْضَرُ جان لو اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہیں اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر چیز کو فَحْضَرُ اسی سے ڈرو تو علم آسل کرو اللہ تعالیٰ کی صفت کا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیر ہے ظاہر کوشیدہ اور دل کے راز تک کو جانتا ہے جو سینے میں انسان چھپاتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ کی عبادت کرو فَحْضَرُ تینوں توحید کی اقسام جمع فرمائی کہ اس سے ڈرو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اس کی خشیت اختیار کرنا یہ بھی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق سے ڈرنا اندھے کا ڈر جو لوگوں کی دلوں میں ہوتا ہے اگر میں سیون شریف سے بغیر جو ہے ان کو یوں سلام کیے ہوئے ان کے آگے جھگے ہوئے فلانا گزر گیا تو کوئی آفت اور بلا میرے اوپر آ سکتی ہے ان کی طرف سے کل اندر کی طرف سے یہ خفیہ شرک جو لوگوں کے دلوں میں ڈر اور خوف کا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے چور جو ہے اپنی چوری قبول نہیں کر رہا قسم کھاؤ گیارے گیاروی علی پیر کی اڑر جاتا ہے اگر میں نے جھوٹ بولا تو عذاب آ جائے گا پکڑ آ جائے گی ان کی تو یہ شرکیاں والا خوف ہے ایسے ظالم لوگ اللہ تعالیٰ کے نام کی جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں ان کو پرواہ نہیں ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا تو یہ کہتا ہے توحید کی شان کے تعلق سے توحید یعنی بڑے سے بڑے گناہوں سے بڑھ کر ہے شرک کا گناہ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غیر اللہ کی جو ہے اللہ کی جھوٹی قسم کھاؤں یعنی احفہ باللہ ہی کھاظی بول میں اللہ کی جھوٹی قسم کھاؤں حب و علیہ مجھے زیادہ بہتر لگتی ہے پسند کے میں غیر اللہ کی سچی قسم کھاؤں کیونکہ اس صورت میں تو شرک چگ نوبت آجائے گی اور اس صورت میں پہلی صورت میں وہ گناہ ہیں اللہ کی جھوٹی قسم کھانا اتنا ان کا یہ حساس معاملہ تھا اور یہی سلفی سوچ اور فکر اور اکیدہ ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تو فرمایا وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي آنفِ وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الْحَلِيمِ جان لو اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہیں بڑا حلیم اور بردبار ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات کا علم حاصل کرنے کا حکم دیا اسے آپ کے عقید اور عمل سے جوڑا یہ بیکار چیزیں نہیں ہیں لوگ کہتے ہیں صرف یہ تو تھیوری یعنی لکھیویں چیزیں پڑھتے ہو ہماری زندگی سے کوئی تعلق ہے نہیں اٹھو انقلاب برپرہ کرو اس طرح نہیں ہے آپ کی عقائد سے تعلق ہے اس کا عمل سے اللہ ہر وقت آپ کو دیکھ رہے تو آپ گناہ سے بچیں گے اللہ سبحانہ وتعالی نیک لوگوں سے متقیوں سے محبت کرتا ہے تو آپ پھر نیک عمل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ کی محبت مجھے حاصل کرنی ہے اس کی یہ صفت عظیم مجھے حاصل کرنی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے چہرے کا دیدار کریں گے وہ لوگ جو یہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور ساری چیزیں سے ذکر کی ہیں مختلف قسم کے اس کے اثباب ذکر کی ہیں تو وہ اس کو عمل پر اُبھارے گی جس طرح اللہ تعالی کے ناموں کے تعلق سے اللہ تعالی کیا فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدْعُوْهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا اللہ تعالی کی سارے اچھے خوبصورت نام ہیں تو صرف اس نام کو جان کر بیٹھ جاؤ نہیں فَدْعُوْ بِهَا اس کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرو دعا تو ہمارا سب سے بڑا احتیار ہے اللہ تعالی کی توحید کا انسان دعا کے ذریعے تو ساری چیزیں مانگتا ہے اپنے رب سے آپ کے کتنے سے کام جو ناممکن ہیں اور نمکن ناممکن سارے کاموں کا استعار اللہ تعالی کے ہاتھ میں تو اسی سے دعا کر کے وہ منوا کے اپنا کام جو ہے انسان اللہ تعالی سے کرواتا ہے اگر اس سے وہ عطا کرتا ہے اللہ تعالی تو دعا اتنی اہم چیزیں جو اللہ تعالی کے نام اور صفات کے حسیلے سے کی جاتی ہے تو غفور رحیم ہے میرے گناہوں کو بخش دیں تو الوہاب ہے مجھے جو ہے اولاد عطا کر تو الرضا کے میرے رسل میں اضافہ کر تو بینیاد اور غنی ہیں میرے کرد میرے اوپر سے اتار دیں وغیرہ وغیرہ اللہ سے دعا کی جاتی ہے تو ان کا آپ کے عمل سے بلکل تعلق ہے توحید اسماء صفات کے تعلق سے اس آیت کو ہمیشہ آپ یاد رکھیں جس طرح توحید عبادت کے تعلق سے کون سا کلمہ آپ کو یاد ہے لا الہ الا اللہ سب کو یاد ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے صفات پر عبادت کے لائق نہیں اسے ہمیشہ یاد رکھیں اس کی وضاحت اپنے دل میں بھی رکھیں لوگ پوچھیں تو انہیں بھی بیان کریں اور اللہ کے صفات کے تعلق سے فرمایا اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں کوئی ہستی اللہ تعالیٰ جیسی نہیں اور وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے اس میں دیکھیں دونوں چیزیں ذکر ہوئی ہیں لا الہ الا اللہ میں بھی تھا کہ اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت کا انکار اللہ کی عبادت کا اقرار اس میں بھی اللہ کے جیسا کسی کے ہونے کا انکار اور اللہ تعالیٰ کے تمام اعلیٰ صفات کا اقرار وہ وہ سمیع البصیر کیونکہ سمیع البصیر کا کیا معنی ہے سمیع کہتے ہیں سننے والے کو بصیر کہتے ہیں دیکھنے والے کو تو دیکھنا اور سننا تو ہم بھی کرتے ہیں اللہ نے خود قرآن میں اقرار کیا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا انسان کو ہم نے سمیع بصیر منیا آپ کوئی جو اللہ سمیع بصیر پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کا عدب بجالاتا ہے اس کے دل میں یہ خیال بیدا ہو سکتا ہے یہاں ہونا چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ میرے لئے بھی سمیع بصیر سمالو ہے اللہ کے لئے بھی ہم دونوں برابر ہیں یا فیلان جو مخلوق ہے اس کے لئے بھی سمیع بصیر سمالوے برابر نہیں لیکن آپ اس کو تسلیم کرنے کہ وہ سمیع بصیر ہیں جس طرح اس کی شان کے لائق ہیں ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہمیں تو دیوار کی پیچھے نظر نہیں آتا بہت کم آوازوں سنائی نہیں دیتی بہت تیز آوازوں کان پڑھ جاتے ہیں آنکھیں کمزور جاتے ہیں چشمیں لگ جاتے ہیں اندھے ہو جاتے ہیں اور اس سب کے وہ وجود یہ دیاو بھی اللہ تعالیٰ کا ہے ہمارا اپنا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی تو اپنی صفات ہیں سمیع بصیر ہر چیز کو دیکھتا ہے ظاہر پوشیدہ اس سے کوئی چیز ڈھکی چپی نہیں ہے ہر زبان کو سنتا ہے ہر وقت سنتا ہے دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں جب دو انسان کا مقابلہ نہیں ایک کی نظر کمزور ایک کی تیز ہیں انسان جانور کا مقابلہ نہیں اس کے بھی ہاتھ پہ رہے ہیں اور دوسرے کے بھی تو پھر مخلوق میں اتنا فرق ہے خالق اور مخلوق میں کتنا فرق ہوگا تو یہ کبھی بھی اس کا آپ سے تقاضی نہیں کرتا کہ آپ اس کا انکار کرتے ہیں ڈرتے ہوئے جس طرح گمراہ فرقے کرتے ہیں نہیں 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 ہم اللہ تعالیٰ کا سننا دیکھنا نہیں مانیں گے وہ تو انسان سنتا دیکھتا ہے وہ تو اللہ پھر انسان جیسا ہو جائے گا وہ تو مشابہت ہو جائے گی جو اللہ اکیلہ ہے واحد ایسا نہیں ہے یہ شیطانی وسوس ہے ان کے دل میں آتا ہے آپ سے کس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہم نے ذکر کی ہیں یا قرآن و سنت میں ذکر ہوتی ہیں وہ مخلوق کے جیسے ہیں آپ کی یہ جمہداری ہے آپ کا یہ کام ہے جتنی آپ کی اوقات ہے جتنی آپ کی اکل محدود ہے آپ کی بھی ہے انسان ذات فلانا ذات یہ اس کے ایک ہستیابتی بھی ہے ایک وجود آپ کا بھی ہے اللہ کے وجود پر ایمان لاتے ہیں ہاں اللہ تو موجود ہے تبھی تو وہ برخالق مالک ہے اس نے ہمیں وجود بخشا ہے تو پھر یہ دونوں وجود میں بھی تو برابر ہو گئے ہیں اور جو ذات ہونے میں بھی برابر ہو گئے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ ذات تو ہم مانتے ہیں تو وہ ذات ہماری ذات کی جیسی نہیں ہے تو صفات بھی ہماری صفات جیسی نہیں ہے اسی ذات کی ہی تو وہ سفات ہیں جب ذات کو تم اس کی کیفیت نہیں سمسکتے اللہ تعالیٰ ہے موجود ہے وہ رب ہے خالق مالک لیکن جسم جیسا آپ تصور لاتے ہیں کوئی ایک محدود جگہ یا چیز میں ہے کہ اللہ اس نے بنایا نہیں لیکن آپ ایمان لاتے ہیں اسی طرح سفات اسی کی ہیں سننا دیکھنا اللہ تعالیٰ کے عظیم چہرے کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تو آپ ان چیزوں پر ایمان لیں جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات عالی شان ہیں اس کی کوئی مثال نہیں اس میں کوئی نقص نہیں ہر کمال کی صفت کا وہ مستحق ہے اسی طرح اس کی صفات ہیں تو اس سلسلے میں بہت سے گروہ جو ہیں گمراہ ہوئے ہیں جو پچھلے زمانے میں ہیں اور موجودہ زمانے میں اسی کی مختلف شکلیں بن کر آتے رہے ہیں وہ کچھ قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں دو تین چار اسی قسم کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کی تعلق سے وہ گمراہی پیدا کرتے ہیں اور جو صلف صالحین تھے ہمارے وہ ان گمراہ پھر کوکر رد کرتے آئے ہیں انہوں نے اس سلسلے میں کتابیں لکھی ہیں آپ سوچیں گے قرآن موجود ہے سنت اور حدیث کی کتاب موجود ہے تو پھر ہمیں عقیدے کی کتاب کیا ہے ضرورت ہے یہ بھی تو تمہارے عالم اور فلانے کی لکھی ہوئی کتاب ہے بیٹھتی کہیں گے تم ہمیں کہتے ہو قرآن اور سنت پڑھنا چاہیے ڈائریک پڑھنا چاہیے اسی میں ہدایت ہے ساری چیزیں پھر یہ عقیدے کی کتاب ہے یہ بھی تو تم اپنے امام احمد بن حنبل نے بنائی ہے وہ کوئی اسمان سے اتر کی آئی ہے کیا کتاب ہم فلا کی کیوں نہ پڑھیں ان کی کیوں پڑھیں تو ہم یہ کہتے ہیں یہ سنت پر چلنے والے علماء ہیں جنہوں نے انہی آیات کو اور حدیث کو ہی جمع کر کے اس کے اندر لکھا ہے اور اس کو اس ترتیب سے اس لیے لکھا ہے کہ آپ جیسے لوگوں نے گمرائیاں پھلائی ہیں جو ان کی آپ پیروی کرتے ہیں تو اس کو اللہ سے بیان کرنا ضروری ہو گیا تاکہ کم از کم ہم جاتے ہیں تو یہ بتا دیں کہ ان چیزوں میں گمرانہ ہونا ذرا خیال رکھنا وہ تمہیں گمرانہ کرنے آئیں گے اپنی اکل پرستی میں دوسری چیزوں میں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے تعلق سے ذکر کیا اور جو کچھ اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے تعلق سے ذکر فرمایا اس پر ہم ایمان لاتے ہیں جس طرح وہ آئے ہیں اسی طرح کیے سے ایمان لے کر آتے ہیں کیونکہ اللہ فرماتا ہے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتے ہیں اللہ زیادہ جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں سخت زیادہ جانتا ہوگا مخلوق کے بارے بھی اسے علم ہے اور اپنے بارے میں اللہ کو نہیں پتا کہ میرے یہ شایعہ نشان نہیں ہے کہ میں یہ ذکر کروں کہ میں نے آدم کو اپنے دو ہاتھوں سے بنایا میرے شایعہ نشان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرے کہ میرا چہرہ باورکت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عظمت اور فضیلت والا تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے شاہانے شاہانے جب ہی ذکر فرمایا ہے اس کی کیفیت تمہارے سمجھ سے بالا تارے فس اس میں بحث نہ کرو چنانچہ یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے منکرین ہیں یہ مشرقوں سے یہ پرانے دور کے لے کر آئے ہیں جس طرح مشرقوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا ذکر کرتا ہے وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِرْرَحْمَان مشرق کہتے تھے کہ یہ تو اللہ اللہ کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ رحمان بھی کہتے ہیں بسم اللہ الرحمان الرحمان یہ رحمان کیا ہوتا ہے وَإِذَا قِيلَ الْأَمُ جُدُوَ لِرْرَحْمَان قَالُوا اَمَا الرَّحْمَان جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو رحمان کیا ہوتا ہے یہ اللہ کی صفات ہے اس کے نام میں سے الرحمان اللہ ہی ہے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وہم یقفورونَ بِرْرَحْمَان وہ رحمان کا یعنی اللہ کا انکار کرتے ہیں یہ اسی کی صفات ہیں کسی کی بہت زیادہ صفات ہونا یہ اس کا یعنی بڑی بڑی عالی صفات ایک بندے کے اندر موجود ہے یہ اس کا کمال ہے یا اس کا کم تر ہونا ہے اس کا کمال ہے کہ ایک ہی شخص ہے وہ جو ہے عالم بھی ہے وہ حکیم بھی ہے وہ کسی فلام فن میں ماہر بھی ہے ایک ہی بندے کوئی ازاری چیزیں آتی ہیں کتنے کمال کا بندہ ہیں اور اس سے یہ تو مطلب نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ بندے ہیں ایک شخص جو ہے کسی کا شوہر بھی ہے اور وہ ساتھ میں عالم بھی ہے وہ ساتھ میں جو ہے وہ کوئی ٹیچر بھی ہے کوئی مکینک بھی ہے تو یہ چار بندے ہیں تو بہت ساری کسی کی صفات ذکر ہونا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بہت سارے خدا اور رب ہیں جہل لوگ اس طرح بات کرتے ہیں اور اس وجہ سے انکار کرتے ہیں کہ اللہ علاق ہے الرحمن علاق ہے الرحیم علاق ہے المالک علاق ہے الرحمن علاق ہے کتنے سارے ان کے رب اور معبودیں عوض بللہ ایسا نہیں ہیں بلکہ ایک ذاتیں اس کے اندر یہ عالی صفاتیں جو اس کا بڑا کمال ہے کہ ایک ہی ذاتیں وہ الحکیم بھی ہے الخبیر بھی ہے سیئے بابرکت اور پاکیدہ بھی ہے الرحمن علاق ہے الرحمن علاق بھی ہے الجبار بھی ہے ساری صفات کمال اس کے اندر موجود ہیں تو جتنی زیادہ صفات بھی کر دی جائیں گی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے جو سمندر جو ہے اس کی دوات اور سیائی بن جائیں اللہ کے کلمات اس کی زیاد اس کی تعریفیں لکھنے میں بیٹھ جائیں وہ ختم ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے جو ہے کلمات ختم نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کی عالی صفات ختم ہونے عالی چیز نہیں ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمائے قُلِدُ اللَّهَ عَبِدُ الرَّحْمَان چاہے اللہ کہو یا رحمان کہو جس نام سے بھی پکار ہوگے ہر نام اللہ تعالیٰ کا خوبصورت ہیں تو اللہ کے عصماء و صفات جا بجا قرآن و سنت میں ذکر ہوئے ہیں اور اس تعلق سے جو گمرہ فرقے وجود میں آئے ان میں سے پہلا تاتیل کرتے ہیں یعنی انکار کرتے ہیں اللہ کے ہم صفات مانتے ہی نہیں ہیں جسے آپ نہیں کہتے ہیں فلاہ کو اس کے عہدے سے موتل کر دیا گیا ہم نے اٹا دیا اس کو تو اللہ تعالیٰ کسی صفات سے ہر کسی صفات سے آ رہی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہم بڑا پاک قرارتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہم بھی پاک قرارتے ہیں سبحان ربی العلہ اللہ بہت پاک ہے سبحان اللہ کا مطلب ہی یہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے اندر عالیٰ اور کمال صفات موجود ہے یہ نہیں کہ اس سے بھی وہ پاک ہے یہ تو عیب ہے یہ کوئی کمال تو بیان نہیں کر رہے تم اللہ تعالیٰ کی اچھائی بیان نہیں کر رہے تو جہمیہ ایک قرآنہ فرقہ ہوتا تھا اور اسی طرح پر اور بھی لوگ ہیں جو اللہ کی صفات کا انکار کر دیتے ہیں جیسے کہ مشرقوں کی امنے مثال دی کہ وہم یک فورون عبر رحمہ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو ان کے علٹ ہیں کہ ہم مانتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ کی صفاتیں ایسی ہیں جیسے ہماری ہیں اللہ تعالیٰ سنتا دیکھتے ہیں جیسے ہم سنتے دیکھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی مشابیت قرار دیتے ہیں مخلوق سے کہ جیسے اللہ ہے ویسے اس کے مخلوق ہیں ویسے اس کے نبی ہیں وہی اس طریقے سے بات انسانوں جیسی مثال دے کر کہ انسان کے اولاد ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بھی نعوذ باللہ اولاد ہے اس طرح تمثیل اس سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَئِ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جیسی کوئی چیز نہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کی صفات کی نازل بھی ہوتا ہے جس طرح اس کے شان کے لائق ہے پکارتا ہے کون مجھ سے دعا کرے میں اسے قبول کروں تو یہ کس طرح ہے جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے ہم یہاں سے مسجد کے اوپر چڑھ جاتے ہیں سیڑھی سے اور پھر واپس اتر کے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ہوتا ہے نہیں کس طرح ہے جس طرح اس کے شان کے لائق ہے لیکن ہم مانتے ہیں اس کی کیفیت نہیں جانتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اس نے اس کے تعلق سے سوال پوچھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی اور بلند ہے کس طرح ہے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہیں ہمیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ کا اوپر ہونا بلند ہونا اللہ تعالیٰ کی یہ صفت قرآن میں مجید میں ثابت ہے والکیف مجہول اس کی کیفیت نامعلوم ہے جو تم معلوم کرنے آئے ہو کہ کس طرح چڑھتا ہے مجھے بتاؤ مجھے دکھاؤ یہ نہیں کر سکتے ہم جس طرح اللہ کی ذات ہم آپ تمہیں نہیں دکھا سکتے بلغیب بلند ہے ہم ایمان لاتے ہیں صفات پر بھی ایسے ایمان لاتے ہیں تو اس کی کیفیت مجہول ہے اور ذرا رک جاؤ ابھی بھاگنے یہ ضرورت نہیں ہے وہ سوال وانوں بیدہ اس کا متعلق جو تم نے سوال کیا یہ بیدہ سے دین میں نیا کام ہے یہ تم نے تمہاری حمد کیسے جسارت کیسے ہوئی تم نے یہ کیا صحابہ اکرام کے دور میں جس طرح صبیغ ایک تھا وہ سوال کرتے ہیں اس کے مار مار کے اس کا بھیجہ نکال دیا بھرکت نکال دیا تو انہوں نے خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو فرماتا ہے ان کے دل ہی خراب بدنیت لوگ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بعض متشابہ باتیں ذکر کرتا ہے بعض محکم واضح باتیں ذکر کرتا ہے اور واللہ جن کے دلوں میں ٹیڑپن ہوتا ہے ہم ان قرآن میں جو متشابہ چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے سمجھ میں نہیں آنے والی ہوتی اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اللہ کی کیفیت تم نہیں سمجھ سکتے ہو اس پر ایمان لاتے ہو اس کا معنی تم سمجھتے ہو عربی میں تو یہ کیا کرتے ہیں ابتغاء الفتنہ وابتغاء تعبیری فتنہ مچانے کیلئے کرتے ہیں کوئی نیک نہیں ہوتی تھے یہ حرکت نہیں کرتے جو یہ کرنے والے ہوتے ہیں جنانت سے اس کے اصل معنی سے ہٹھ کر کوئی اور معنی بیان کرتے ہیں تعویل آپ مختلف یہاں جو کمرافر کے موجود ہیں آپ سنیں گے اللہ تعالی بلند ہونے کا مطلب ہے اللہ کا قبضہ ہے عرش پہ اللہ تعالی نے ہاتھ سے آتانہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا یعنی اپنی قدرت سے بنایا اللہ تعالی کے شان یہ بات ہے یہ اس لئے یہ الفاظ استعمال نہ کرو یہ غلط ہے کتنی بڑی تحمد اور گستاخی ہے اللہ تعالی کی جناب میں گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جو اپنے نام اور صفات ذکر کی ہیں وہ جو بہت زیادہ ہیں کافی ایک تہائی حصہ اللہ تعالی کے نام اور صفات سے بار بار اللہ ذکر کرتا ہے کوئی حکم بیان کرتا ہے پھر وہ آخر میں بتا دیتا ہے میں غفور و حلیم ہوں کوئی حکم بیان کر دیتا ہے اور اللہ تعالی شدید اقاب ہے سخت پگڑ والا ہے ہر جگہ اللہ تعالی کی صفتیں بیان ہوتی ہیں تو اتنا بڑا حصہ اللہ تعالی نے یوں ہی بیوانیں نازل کر دیا ہیں اور جس کا مطلب اگر ہم صحیح صحیح عربی میں لیں جو عربی زبان میں اللہ تعالی نے حکم بھی دیا ہے ہم نے واضح عربی زبان میں اتارا تھا کہ تم سمجھو اس کے پر عمل کرو فسیع و لسان جو عربی تھے وہاں پر صحابہ اکرام خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا جو ظاہر معنی بنتا ہے جو سمجھ میں آتا ہے کسی انسان کے وہ گستاخی پر مبنی ہے اللہ تعالی نعوذ باللہ خود اپنی گستاخی کرواتا ہے ایسے الفاظ اسمال کر کے یہ تو نہیں ہو سکتا میں ایک کمزور مخلوق آج یہ بتا رہا ہوں کہ میں اللہ تعالی کا زیادہ عدب بجا لات سکتا ہوں اللہ تعالی کے اپنے الفاظ سے بڑھ کر نعوذ باللہ اس کا تو یہ مطلب ہے اے میرے رب تو نہیں جانتا ہے تیری شان کے کیا لائق ہے تیری شان کے یہ لائق ہے جو میں بیان کروں اس لئے اس کا یہ معنی نہیں بنتا اس کا یہ معنی بنتا کتنی بڑی دستاخی ہے اور یہ سمجھتے ہیں ہم عدب بجا لاتے ہیں اور جو صحیح صلیح اے لے سننا اور جمعہ کیا رکھتے ہیں وہ لوگ بڑے بے عدب ہیں اللہ کا جسم بناتے ہیں وغیرہ تصور بناتے ہیں کتنی غلط بات ہیں کتنی بے عدبی فرمبنی ان کی بات ہے بلکہ خود ہی اللہ تعالی کو اپنے جیسا سمجھ کے پھر انتہار کرتے رہنا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں تم نے سوچا کیوں اپنے دل و دماغ میں بات اللہ نہیں نہیں چاہیے تھی اگر واقعی تم اللہ تعالی پر ایمان لانے والے تھے اس سے محبت کرنے والے تھے اس سے ڈرنے والے تھے جس طرح اس کی شان کے لائق ہیں اسی طرح سے یہ صلح صالحیح پر بھی الزام ہے صحابہ پر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو پھر کیوں اس سے دعائے کرتے تھے انہی ناموں کا نام لے لے کے اور بالکل مناسب نام لے کے کہ اے اللہ تو مجھے بخش دے تو غفور رہیم اگر غفور رہیم ان کا کوئی معنی نہیں ہے یا سوچ میں آنے والا نہیں ہے تو اس کے ذریعے سے بخشوانے والی دعا کیوں کر رہے ہیں اور رزق طلب کرنے والے اللہ کے رزق کا حوالہ کیوں دے رہے ہیں معلوم تاں کو معنی کہ اس کا یہی معنی بنتا ہے اسی وجہ سے وہ اس پر عقیدہ رکھتے تھے اس کو بقائدہ اپلائے کرتے تھے اس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت بجا لاتے تھے تو یہ پرلے درجہ کے گمرائی والے عقائد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نام اور ارتفات کے تعلق سے لوگوں کے اندر موجود ہیں آخر میں ایک مرتبہ میں اس کے تعلق سے پھر یہ بات دورا دوں کہ ہم اللہ سماء تعالیٰ کے جتنے بھی پیارے نام اور ارتفات قرآن میں ذکر ہوئے ہیں یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے ان پر ایمان لاتے ہیں جس طرح ہیں اسی طرح مانتے ہیں عربی میں جو اس کا مانا بنتا ہے اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتا جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان کے لائک ہیں ہر قسم کے نوکس اور عیفز اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور ساری عالیٰ اور کمال کی صفات اور جو پیارے نام اللہ تعالیٰ کے لائک اور دیبہ ہیں اسے ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک یہ آیت میں ان تمام باتوں کو ذکر فرماتا ہے رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاسْطَبِرْ لِحْبَادَتِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّا کہ اللہ تعالیٰ اسمان اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ اسمان اور زمین کے درمیان ہے یہ کون تھی توحید ہیں اللہ تعالیٰ رب ہے اسمان اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے کونسی توحید ربوبیت ہے جو میں نے پہلی قسم ذکر کی تھی یہ اللہ کے کام کہ وہ رب ہے فَاعْبُدْهُ وَاسْطَبِرْ لِحْبَادَتِ اس کی عبادت کرو اور اسی پر جن جاؤ اس کی عبادت پر یہ کونسی توحید توحید علویہ توحید علویہ اللہ ارحائی اللہ حَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّا کیا تم اللہ تعالیٰ کے نام جیسا کسی اور کا نام پاتے ہوں یعنی اللہ کے نام جیسا کسی کا نام نہیں یہ کونسی توحید تو اس کے ناموں میں کوئی شریک نہیں اس کی عباد میں کوئی شریک نہیں وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُونَ عَضْ اس کی برابری علا کوئی نہیں اللہ سمانتہ رہ سے دعا اس کی توحید کو سمجھ کے اسے اپنانے اور حرق قسم کے شیر کو جان کریں اس میں کتابیق عذاب ہمیں وَسِبْحَانَهُونَا مُحِنَا مُحِنَا اشْرَوْمَ اللَّهِ عَلَىٰ عَلَىٰ